ہر سوال جواب آپ کو درست بتائیں گے اور ان سے غلط بات پوچھنے کا نہ کریں اس کا آپ کو ہی نقصان ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اگر خود پر یہ حاضری موقع کی کرنی ہے تو طریقہ یہ ہے کہ یہ جو نقش جو اوپر ویڈیو میں چل رہا ہے اس نقش کو آپ نے خوشبو لگا لینی ہے ٹھیک ہے اکیس دن کا یہ عمل ہوگا آپ نے خوشبو لگانی ہے خوشبو لگانے کے بعد جو آپ یہ تعویز چل رہا ہے سکرین پر خوشبو صرف اس تعویز کو ہی لگانی ہے ٹھیک ہے اور جو سیاہی مقناتیسی سیاہی ہم نے آپ کو بتائی ہے وہ مقناتیسی سیاہی یا کاجل جو آپ نے ڈبی بھی بنا کر رکھا ہے ٹھیک ہے اس کی اندر آپ نے کیا کرنا ہے ایک مرتبہ سور فاتح ایک مرتبہ دروشیف اول آخر ایک مرتبہ دروشیف ایک مرتبہ سور فاتح اور تین مرتبہ آخر میں دروشیف لازم پڑھ لیجئے گا اول آپ ایک دفعہ پڑھ لیں ٹھیک ہے تو تب بھی بہتر ہے تین دفعہ پڑھے تب بھی بہتر ہے آخر میں تین دفعہ ضرور پڑھئے گا ٹھیک ہے بچی کے یا اپنی ٹھیک ہے دائیں ہاتھ کے انگوکے پر جب آپ کاجل کے پر بھوک مار لیں گے ایک ہاتھ میں آپ کے تعویز ہوگا اور ایک ہاتھ کے انگوکن پر ٹھیک ہے آپ نے انگوکے کے اوپر کاجل لگا لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ شیشے کے اوپر ایک بھائی ایک دو انچ کا دائرہ بنا کے بالکل کالا کر کے اس کے اندر کاجل اس کو بالکل کالا کر دیں اور گلابی اتر کے ساتھ آپ اس کے اندر خوشبو پیدا کر دیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو شیشے میں آپ دیکھتے رہیں گے اور جب آپ شیشے میں دیکھیں گے جب آپ اپنے ناخون پر دیکھیں گے تاویی سے ایک آدمی آپ کے لازمان ہونا چاہیے وہ بھی دائیں ہاتھ میں دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں پکڑنا ہے آپ نے ٹھیک ہے ہتھیلی میں ضرور ہونا چاہیے اس کو الکا ست دبا لیں ٹھیک ہے اور پھر جو ناخون ہے یا آپ نے جس آئینے کے اوپر آپ نے وہ دائرہ بنایا ہے پاک صاف آئینہ بنائے سے یہ ٹھیک ہے اس آئینے کے اوپر اگر آپ نے دائرہ بنایا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دروش شریف پڑنا ہے سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ ٹھیک ہے پھر آپ نے سور اخلاص پڑنی ہے سات مرتبہ اور پھر تین مرتبہ آپ نے دروش شریف پڑھ کر دم کرنا ہے شیشے کے اوپر اگر آپ خود حاضری کر رہے ہیں اور اگر آپ کسی بچے کے اوپر حاضری کر رہے ہیں نابالک بچے کے اوپر سات سے چودہ سال کے بچے کے اوپر یا اس کے ناکن کے اوپر آپ نے سیاہی لگت طریقہ وہی ہے ٹھیک ہے بچے کو بھی شیشے میں دیکھنے کا کہیں گے تو بچے کو بھی موقع حاضر شیشے میں ہو کر بات کریں گے تو اگر آپ ناکن کے اوپر بھی کرنا چاہتے ہیں اپنے ناکن پر یا بچے کے ناکن پر بھی اس پر بھی آپ کر سکتے ہیں اچھا آپ نے یہ کرنا ہے دروش شریف کے بات بار بار بلا تداد جو نقش ہے جو نقش ہے اس کو سدائیں ہاتھ میں لے کر یہ عبارت آپ نے لازم پڑھنی ہے کیا پڑھنی ہے عبارت اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ شہدی ٹھیک ہے اللہ مائی دوبارہ سننے عبارت ہے اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ شہدی شہدی اور اللہ مائی مین این آئیں یہ چھوٹی ہے یہ مائی ٹھیک ہے آپ نے پڑھتے رہنا ہے اور معمول کو یا خود آپ نے شیشے کے اندر دیکھتے رہنا ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر میں اللہ کے حکم سے جو حاضری اور ناظری کے جو موقع ہیں وہ حاضر ہو جائیں گے اس وقت آپ ان سے بات کریں سلام کریں موقعات ہو جیسے آپ ان کی مطلق عزت کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے دوبارہ بلا رہا ہے تو ان کی عزت لازم ہے آپ ان سے بات کریں اور ان کی عزت کریں ٹھیک ہے موقعوں کے ذریعے ٹھیک ہے جو بھی بات آپ پوچھیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سو فیصد دوست ہوگی جو بھی آپ ان کو کام کہیں گے الحمدللہ وہ ضرور کریں گے جب آپ ان سے سوال جواب کر سکیں شرط یہ ہے کہ آپ کو ملک بات نہ کریں اگر بہت کوئی مجبوری ہے وہ خود تکلیف میں ہے تو پھر ان سے اجازت لے لیں پہلے پوچھیں اگر ہم آپ کے ساتھ یہ بات کریں تو کیا آپ ہم اس کا جواب دے دیں گے آپ اجازت دیتے ہیں ہم آپ سے ایسی بات پوچھ لیں تو پھر بات کریں اگر وہ اجازت کہیں کہ ٹھیک ہے تو پھر بات کریں کر وہ کہنے نہیں تو پھر نہیں تو پھر نقصاد کہ آپ خود حق دار ہوں گے ٹھیک ہے تو اس طرح پھر بات کریں کہ ان کا شکریہ دا کریں کہ جب آپ کو بلایا تو آپ حاضر ہوئے اکیس دن تک آپ نے خود مغرب سے تھوڑی دیر قبل پہلے تھوڑی دیر پہلے جیسے مغرب کیزان سے تھوڑ دی پہلے دس تمرمنٹ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے چلی آدھے گھنٹے سے آپ لگا لیں مغرب کیزان سے زیادہ منٹ پہلے آپ نے اپنے اوپر یہ عمل کرتے رہنا ہے اس کی نہ کوئی زکاعت ہے نہ کوئی پرہیز ہے ٹھیک ہے لیکن بچے کے اوپر آپ ایک وقت مطلب کے روز ماظرور کے ساتھ سردی ہے میری گھلہ تھوڑا سا خراب ہے تو آپ نے بچے کے اوپر جو عمل کرنا ہے وہ آپ نے دس بچے دن کی دس بچے آپ ایک گھنٹہ لے انشاءاللہ اس کو نیلائیں دلائیں عدابی حاضرات کا خاص خیال لکھیں گے شرائط کا خاص خیال لکھیں گے جب ہم کہہ دیا دیا ہے کہ حسار کر لو تو حسار کر لیا کریں جب ہم حسار کے بغیر کوئی کہہ رہے ہوں تو حسار نہ کیا کریں پھر بھی اگر آپ کو در ہے یا خوف آتا ہے تو بے شک حسار منڈ ڈالنا ہے کیونکہ وہ موقعات کا صفوف ہے ٹھیک ہے وہ لازمان آپ نے استعمال کرنا ہے اور جو آپ کو سیاہی بتائی ہے بنانی وہ بھی آپ نے لازمان استعمال کرنی ہے ٹھیک آپ نے لازمان سیاہی استعمال کر کے اس کا بھی استعمال کرنا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو ہمیں بتا دیجئے جو بھائی خریدنا چاہتے ہے جو بھائی اس کا حدیعہ دے کر لینا چاہتے ہے اگر پاکستان کے اندر ہے ٹھیک ہے تو وہ حدیعہ دے کر وہ صفوف لے سکتے ہیں کیونکہ وہ حدیعہ جو ہمارے مدرسے ہی کام آتا ہے مدرسے کے بچے جو دول سے پڑھنے کے لئے آئے ہوئے بچی بچیاں ان کے کام آتا ہے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں دعا میں یاد رکھئے گا ایسے میں صفوف کا اور کاجل کا طریقہ کو سنٹ کر دیا ہے ساتھ ویڈیو میں دیکھ لیجی گا اس کے ساتھ اجازت بہت بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا میرے چینل کو سسکرائب کر نہ بولی کیونکہ آنے والی تمام ویڈیو انشاءاللہ کے حکم سے مقلاد پر ہی ہے ٹھیک اپنا خاص خیال رکھے گا دعا میں یادرکی بہت اللہ حافظ موسیقی موسیقی آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کی جئے تا کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن بھاقا آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے اور آپ کے تمام پریشانی کو اللہ ختم کر دیں آمین آمین آج جو میں یہ ویڈیو بنانے جا رہی ہوں تو ان بہنوں اور بھائیوں کے لئے ہیں جنہوں نے مجھے کمر سپوکس میں کہا کہ یہ جو صفوف ہے یہ کیا کرتا کیسے آپ رابطہ کرے اور کیسے آپ پہن سکیں تو میرا طریقہ یہ میں آپ پہلی بتایا ہے کہ آپ جب آپ کو صفوف چاہیے ہوگا تو آپ صرف ہمیں کمر سپوکس میں بتانا ہے تو ہم آپ کو جو میل ہے وہ سینڈ کر دیں گے اور اس میں آپ کو ہدیعہ بتا دیں گے ٹھیک ہے اور وہاں پر آپ کو ایزی پیسے کا طریقہ ہم بتا دیں گے ایزی پیسے کا طریقہ سب پتا ہوگا جو جو بھی تفصیلات ہوگی پھر آپ کو آسانی پتا لگ جائیں ہم آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے آپ جس آئی جو بہنی پوچھ تھی کہ ہم کنٹری سے باہر ہیں یا ہم دوسرے بڑے مطلب کے ملکوں میں رہتے ہیں تو ہمارا وہاں سے کیا پرسیجر ہے تو وہ اچھی در جاتے ہیں وہاں پر ایزی پیسہ نہیں علاؤ ہے تو وہاں سے آپ بہ آسانی بینک کے ذریعے بھی آپ حدیعہ ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ حدیعہ اللہ معافی نے ہمارے لئے حرام ہیں جو بھی ہمارے مدرسے کو یا بچوں کو حدیعہ دیا جاتا ہے یا آتا ہے لوگوں سے تو ہمارے مدرسے کے لئے ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم خود میند کرتے ہیں اپنے مدرسوں کے بچوں کے لئے ہم خود کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں باہر سے اتنا کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن پھر بھی بہت مجھے خوشی ہوئی بہت میرے دل کو سکون ہوا کہ جو میرے سسکرائبر ہے خاص کر جو بہت اچھے سسکرائبر ہیں جو علم کی دنیا باہر سے بہت لوگوں نے مجھے کمٹس کی مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی اللہ باکھ نے اتنی اچھے دنیا میں لوگ بنائی ہوئے ہیں جو خدمت خلق میرے مدرسوں کے بچوں کے لئے انہوں نے اتنا سوچا اور اتنا اللہ باکھ ان کو اور رزق اور اتنا مطلب اللہ بہت رحمت نازل ان کے پر فرمائے جنہوں نے مدرسے کے بارے میں سوچا مجھے بہت خوشی سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ چینل بنایا اور میرے اچھے اچھے سسکائبر ہیں اور اتنے بیارے ہیں کہ انہوں نے میرے جو بات تھی اس کو بجائے غلط طریقے سے لینے بات اگر بٹی اور کاجل کی تو وہ طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے پرسیجر ہوگا وہ آپ کو ایمیل کے ذریعے کر دیا جائے جائے گا اور آپ تک جہاں بھی پاکستان کی کنٹری جو شہر ہے جہاں پر میں رہتے ہیں یا کسی اور علاقے میں رہتے ہیں وہاں تک آپ تک بہت سانی پہنچ جائے گا ویسے تو ہم یہاں صدر کوئی ہم سے منگواتا ہے تو ہم ٹی سی ایس کے ذریعے بھی بیجواتے ہیں جس طرح آپ پتا ہمیں جب اپنا ایمیل سے سینڈ کریں گے آف ہیں اسی کے ساتھ تو اپنی ویڈیو ختم کر دی ہوں میں دوبارہ جب رہتی ہیں نازیہ اور شمسہ اور عارف پہن انہوں نے بھی بہت زیادہ مجھے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور انیلا با جی آپ کا بہت شکریہ کمٹ سپرٹس میں اتنا کہنے کا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے بہت خوشی ہے اور وہ جو بھائی ہیں جو عارف بھائی ہیں اور جو بہت سے بھائی ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی گزارش کی ہے کہ آپ پہلے ہمیں بتاتی تو ہم آپ سے ضرور دخواست کرتے کہ آپ پوسٹ کروائیں اور آپ کو جتنا بھی اس کا حدیہ ہے وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی ہم سے ہو سکی ضرور آپ کے ساتھ مدد کی جائے گی اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیاب رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری چینل کو سسکرائب کر لیجئے آنے والے تمام ویڈیو جو ہے اسی مقصد قرآن پاک کے عمل سے قرآن پاک برحق ہے اللہ پاک کی ذات برحق ہے اسی کے بتائے ہوئے علم سے ان لوگوں کو بھولانا بات کرنا دیکھنا ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے تاکہ آپ کی مدد ہو سکے اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں دک تکلیف میں آپ ہیں آپ کے گھر والے ہیں اچھا ایک میری بہنیں انہوں نے مجھ سے بات کی تھی اللہ کا شکر ہے ہمارے پر سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں تو میری پیاری بہن ایک پر ریکویسٹ کروں گی کہ اللہ کے آگے جھکنے والا اللہ کو یاد کرنے والا نماز قرآن پاک پڑھنے والا ہمیشہ سکون ہی سکون ہے اس کے کمی ہے تو پلیز میرے پیارے بہنوں بھائیوں نماز پڑھا کریں قرآن پاک پڑھا کریں اپنی بچینیوں کو ایک دفعہ میرا یہ بات مان دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تمام پریشان دکھ تکلیف ختم ہو جائیں گی دنیا سے محبت ختم ہو جائیں اللہ سے پیار ہو جائے آنے والے وقت کی فکر کریں کہ ایک بہت اچھی کسی نے بات کی تھی کہ اپنے عمال درست کر لو کلمہ طیبہ کا ورد کر لو ٹھیک ہے نماز پڑھ لو نہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کی نماز پڑھا دی جائے اسی کے ساتھ اجازت چاہیے اجازت دیجئے اپنا بہت دعا میں یاد رکھی اللہ حافظ عوض بللہ شیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر عمل کے ساتھ پرہیز لازم ہے پرہیز لازم کریں گے ہر عمل میں جلالی جمالی پرہیز لازم کرنا ہے پرہیز گوشت مچھلی انڈا دود دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرہیز کریں اور ہستے ذائقہ سیدکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بال کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہے جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدرگی بنی تو بلکل نہیں پہنی موسے جو لیدرگی بنی وہ بھی نہیں پہنے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی چیزیں اگر اگر پھر بھی جلالی جمالی کی پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاہل ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب کہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلائے ہو پتہ والے سبزییں کھا سکتے ہیں وہ بھی ابال کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو ٹھیک ہے گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بلکہ لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشارت کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یہ جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو لازمان آپ نے دینا تا کہ جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرائط منبر تین عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے رگی ہیں کوئی سامیت نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفعہ آپ عمل کریں گے ٹھیک ہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات بودھ کی جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے بودھ والے دن مغرب کی ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ٹھیک ہے اسی طرح آپ میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنائی ہے اب وہ دیکھ سکتے ہیں شرائط نمبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو مدی نظر رکھیں کیونکہ جو میں نے شرائق آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں عداب کو دیکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلے تک ضرور کیا کریں تیسرے چلے الحمدللہ آپ کو غلطی نہیں کروگے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائطوں کو دیکھ جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ کو پانچ بتانے لگی گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ پہ بتایا تھا کہ جو جادو اگر بتی ہے جو مقلات پر ہم ساتھ اور جو ان کی حاضرات کو مطلق کھینج دیا روحوں کو کھینج دیا تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لئے یہ کر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ گر دیکھ سکتے ہیں اور جس میں ملینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حاضرات میں کاجل کی بہت ضرور ہوتی ہے تو میرے والد ساتھ نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں داسے کو مل جاتا ہے تو حدیعہ آپ لازم اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں تو وہاں پر غریب لوگوں کی بچے لگتے ہیں تو الحمدلللہ وہاں پر بھی حدیعہ لگتا یا آپ کے لئے آسانی پردہ کر دی ہے جو آپ کو بتا گیا ہے کیسے اس کی ذکر کا اجاریہ ہے یا وہ حدیعہ ہے وہ ان بچوں کی استعمال میں جو آپ لوگوں کے لئے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کی عمل دعا کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو حدیعہ دیتے ہیں اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے شروع کرنے سے پہلے تو آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اپنی شائعہ نمبر چھے بتاتی ہوں عمل میں حسار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نخاص پہلے دفعہ عمل کرتے ہو روجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے دعا کرتے ہیں میرے والد ساتھ دعا کرتے میرے مدرسے دعا کرتے مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو دعا کرتے ہیں ورنہ اگر آپ ہمیں بتائیں کیسے پتا لگے کہ آپ عمل کر رہے عمل میں حسار جو بھی آپ بتا جاتا ہے وہ حسار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حسار ہے وہ لازم کریں حسار کا طریقہ میں آپ بتا دیتی ہوں سور فاتحہ ایک بار آیت الکرسی ساتھ بار تین بار چاروں کن پڑ کر کسی چاکو یا خنجر سے عمل کرنے سے پہلے وہ دائرہ کھینچ لیں اور اس حسار میں آپ بیٹھ جائیں اسی کو حسار کہتے ہیں اپنے آپ پھوک مارے دائرے کے پاس بھی جہاں دو دو تک حسار سے قائم کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کوئی اگر آپ حمزاد موقعات یا پری کا عمل کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی نقصان نہیں پہنس سکتے اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتے اس سے باہر ہی رہے گی یہ عمل کی شرائط ہیں یہ ضرور سن لیں یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیاب حاصل نہیں کر سکتے ٹھیک اب شرائط جو میں آپ بتانے لگ ہوں بھی اور سے سن لیں اگلی شرائط عمل کی دوران ہر قسم کا نشا چھوڑنا پڑے گا یہاں تک سگرٹ پان چھالیہ گھٹکہ ہیروین سرز افیوم شرائط ہر کسن کی سوف ڈریم اور بیئرز ہوئی رہا ہر چیز تو ویسی حرام چیز ہیں تو جو سوف ڈریم ہوئی رہا ان کو بھی نہیں آپ نے بھی کیونکہ کیا پتہ یہ کسی یار مسلم نے بنائی ہو یہ عمل میں جب جمالی جلالی رہیز آتا ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کر امنیات کے پوسٹ آپ کو TCS کے ذریعے بھی کی جاتی ہے اور داکٹر کے دور ہے تو داکٹر کے ذریعے بھی کار دی جاتی ہے وہ بہت سانی ہر علاقے میں جس طرح پرسیجر ہوتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازمان پنچھا دی جاتی ہے کیونکہ ہمارے مدلسے والے سب کو تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا آپ وہاں سے جب آپ میں بتائیں گے یا آپ حدیان پوسٹ کر دیں گے یا سینڈ کر دیں تو فورا ادھر سے بدرسے والے پوسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک اور نمبر دو جو تلسمانی کاجل ہیں جس کو جیسے لگاتے حاصرات کا نزول ہو جاتا ہے ساتھ میں تلسمانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تعویز دیتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس تعویز کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہی ہوتے ہیں اس کی فورا حاصلی لازم ہو جاتی ہے اس کاجل کے ساتھ آپ تعویز بھی ہم سینڈ کرتے ہیں وہ تعویز پورا کرنے کے بہت عمل کریں الحمد اللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے تھوڑا سا حدیعہ ہے اس کو خط کرنے میں آپ محنی کا فائدہ ہے آخرت میں تو آپ کو اس کا جو دعا کرتے ہیں اس کے اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت شرائط آپ کو بتا دی گئی لیکن کوئی اداب کا خاص خیال نہیں رکھ رہ تو اس لئے دوبارہ سے ویڈیو پوسٹ کی رہی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوسٹ کی جائے گی تاکہ آپ پتہ لگے اداب کیا طریقہ ہے اجازت دیجئے گا بہت خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا میرے جائے کو سسکر کریں